بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل سابش رفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پر میں آپ کو سیریل نمبر کاؤنٹ کرنا بتاؤں گا کہ ایکسل کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیم سیریل نمبر کتنے ٹائمز آپ کے پاس ریپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے تین ٹیبل بنا کے رکھے ہیں تو تینوں ٹیبل کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ دو ٹیبل کے اندر سیل نظر آ رہا ہے اور ایک ٹیبل کے اندر جو ہے ہم اپنی سیریل نمبر کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اپنے ڈیٹا میں سیریل نمبر ڈالنا چاہیں تو اگر آپ نے اس طریقے سے سیریل نمبر ڈالا کہ آپ نے ون اور ٹو لکھا اس کے بعد آپ نے ان دونوں سیل کو سیلیک کر کے ڈریک کر دیا تو آپ کے پاس سیریل نمبر تو ایٹ ہو جائیں گے لیکن ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیم آ رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ڈیٹا میرا سیم ہے تو سیریل نمبر بھی اس کے اوپر سیم اپلائے ہو جائے تو وہ کیسے ہوگا یہاں پر اس کو ہم یہاں پر اپنے سیکنڈ ٹیبل کے اندر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں تو نمبر اون آپ نے جو ہے سیکنڈ ٹیبل کے اندر اپنے فرس ڈیٹا کے اندر نمبر اون ایٹ کرنا ہے اور سیکنڈ ٹیبل پہ یعنی کے سیکنڈ سیل کے اندر یہاں آپ نے ایکوئل لگانا ہے if فارمولہ رائٹڈاؤن کریں گے لوجیکل ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے اس والے سیل کو سیلیک کریں گے اگر یہ سیل آپ کا برابر ہوتا ہے کس سیل کے آپ نے نیچے والے سیل کو سیلیک کر لینا ہے اگر یہ cell اس cell کے برابر ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے تو آپ نے کومہ لگانا ہے تو true value کے اندر جو ہے وہ آپ نے serial number 1 والے cell کو select کر لینا ہے تو اگر آپ کے یہ دونوں cell برابر ہوں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ والے cell آ جائے کومہ لگائیں گے otherwise یعنی false والی condition میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے اس serial number میں plus 1 ہو جائے اس کے بعد آپ نے bracket close کرنا ہے اور enter کر دینا ہے جیسے enter کریں گے یہاں پر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں cell equal تھے تو دیکھیں serial number ہمارے پاس same آ رہا ہے اب ہم اس کو جب drag کریں گے یہاں پر تو اب دیکھیں جو data ہمارے پاس same ہے تو serial number بھی ہمارے پاس یہاں پر same ہی رہے گا اب جتنے data آپ کے پاس یہاں same ہوں گے ان سب کے اوپر جائے وہ serial number آپ کا same رہے گا اب یہ تو ہم نے کام کر لیا کہ same data کے اوپر ہمارا serial number بھی same رہے تو اب یہاں اگر آپ کو count کرنا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ serial number کتنے times آئے ہیں تو آپ یہاں پر formula apply کر دیجئے گا equal count if کا جو ہے formula apply کریں اس کے بعد range آپ سے پوچھے گا تو range کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر serial number والے پورے column کو select کرنا ہے جو second table کا ہوگا serial number اس والے column کو کاما لگا دیں گے criteria میں جو ہے وہ آپ select کریں گے first table کا جو first cell ہے serial number کا اس کو bracket close کر دیں گے اور enter کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر serial number 1 یہاں میں نے heading ڈالی ہوئے کہ serial number 1 کتنے times ہے تو ہمیں بتا دیئے اس نے two times ہے اب اس formula کا drag کرتے ہیں جیسے drag کریں گے تو آپ دیکھیں serial number 2 کتنے time ہے تو اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں 1,2,3,4 تو دیکھیں اس نے ہمیں بتا دیئے کہ serial number 2 four time ہے اسی طرح serial number 3 آپ کے پاس three time ہے اب serial number 4 اور 5,6 ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس لئے اس نے یہاں پر ہمیں zero بتا دیئے اب جتنے بھی آپ کا data جتنا اس میں landing ہوگا جتنے serial number ہوں گے تو وہ آپ کو یہاں پر result بتا دے گا کہ کون سا serial number کتنے time repeat ہو رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج ہی class زو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو چلے گی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ